شکریہ شیخ صاحب اسی سے مطلعہ میرا اگلا ایک سوال ہے کہ آج کل معاشرے میں سماج میں بہت ساری جگہوں پر ہمیں دیکھنے ملتا ہے کہ نوجوان سوسائٹ کر رہے ہیں اسلامی پوائنٹویو سے سوسائٹ کیا ہے اسلام میں کس طرح سوسائٹ کو بائیکارڈ کیا ہے اگر ہاں تو قرآن کے حوالے سے ہمیں بتائیں سورہ نیسا سورہ نمبر چار کی آیت نمبر پونٹی نائن میں انتیس میں اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہے ہیں خودکوشی مت کرو تو اس سے پتا چلا اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز سے روک رہے کمانڈ کی شکل میں تو وہ چیز حرام ہو جاتا ہے تو اسلام میں خودکوشی کرنا حرام ہے میڈیا کے بعض گوشے کہتے ہیں نہیں نہیں آپ حرام کیسے کہہ رہے ہیں پرانے زمانے میں آپ کے صحابہ اکرام بھی خودکوشی کیا کرتے تھے کیا وہ زمانے میں کوئی بم باندنے کا کوئی سسٹم تھا کیا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں اس زمانے میں ان کو پتا تھا کہ اس ایریے میں اگر جائیں گے جہاں پر جنگ ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی تو ان کو ماری دے گا لیکن پھر بھی وہ دلیری کے ساتھ گروپ میں گھستے تھے اور جا کر ان کو لڑتے تھے اور مارے جاتے تھے تو ایک اپنے آپ کو خودکوشی میں دالنے کے برابر تو ہوا نا ہم کہیں گے اس کو خودکوشی کیسے کہیں گے آپ ایک آدمی گروپ میں جا کر تلوار لے کے اپنے پیٹ پر تھوڑی مار رہا ہے کوئی اور مار رہا ہے کوئی اور مارنے میں خودکوشی میں بڑا فرق ہے آپ نے سامنے کی لڑائی ہوئی ہاں وہ تو ہر دنیا کی جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے جہاں بھی جنگ کرنے والا تو اس کو پتا ہے کہ میں بھی مر سکتا ہوں میں سامنے والے کوئی مار سکتا ہوں تو یہ استلالی غلط ہے کہ ایک آدمی اندھا دن اندر گھوز جاتا اندھا دن کوئی نہیں گھوزتا پلاننگ کے ساتھ گھوٹا ہے ایک کا کانفیڈنس لیول ہے وہ اگر انتقال ہو بھی جاتا ہے تو شہادت کا مرتبہ وہ ایک جذبہ ہے اس جذبے کو آپ نے خودکوشی کا نام دے دیا اور اگر اس طریقے کا جذبہ نہ ہو تو پھر ظالم معصوموں کو ماریں گے تو معصوموں کو بچانے کے لیے یقیناً آپ کے پاس دلیری اور خوت تو ہونی چاہیے تو خوت اور دلیری کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی مارکے میں اندر گھوز جاتا ہے تو اس سے دلیل لینا کہ دیکھو چونکہ سارے کے سارے جو خودکوش حملے ہو رہے ہیں وہ اسلام کے وقت سے ہو رہے ہیں تو ہم کہیں گے آپ غلط کا فارمولہ غلط نتیجہ